اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصل واؤڈا کی نا اہلی کے فیصلے کے خلاف دائد درخواست مسترد ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے خالی نشست پر نئے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد عمران خان کے دستے راست فیصل واؤڈا کے پاس آخری راستہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آنے کا ہے تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی فیصل واؤڈا کی دادرسی کا کوئی امکان نہیں چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے واؤڈا کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن میں جھوٹا حلف نامت داخل کروانے والا آئین کے آرٹیکل 62 ایف کے تحت نا اہل قرار پاتا ہے اور یہ فیصلہ قانون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی نا اہل قرار دیا گیا تھا جسٹس اثر من اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جھوٹا بیان حلفی دینے کے سنگین نتائج ہوتے ہیں اور اس بارے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنین لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے جس میں متعدد ارکین پارلیمان کو نا اہل قرار دیا گیا تھا واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل فیصل واؤڈا کو سن 2018 میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قاقزات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے امریکی شہریت چھوڑنے سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر آئین کے آرٹیکل 62 ایف کے تحت تاہیات نا اہل قرار دے دیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو بھی اسی قانون کے تحت سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر مناللہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف واؤڈا کی درخواست کی سمات کی تو درخواست کدار کے وقیر سابق صدر مملکت وسیم سجاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ان کے موقع کو جھوٹے بیان حلفی کی بنیاد پر نا اہل قرار دیا گیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کو نا اہل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بطور رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر لی جانے باری تمام تنخواہیں اور مرات دو ماہ میں واپس کرنے کا حکم بھی دیا ہے وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ ان کے موقع نے گزشتہ برس تین مارس کا بطور رکن قومی اسمبلی استیفہ دے دیا تھا وہ بطور رکن اسمبلی مصطافی ہو چکے تھے اور انہیں بطور سینیٹر بھی نا اہل قرار دے دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کوٹ آف لاؤ نہیں اور اس کے پاس کسی رکن پارلیمان کو نا اہل قرار دینے کا اختیار ہی نہیں ہے درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کا فیصلہ نہیں سنا سکتا چیف جسٹس اثر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنانے میں کہاں کوئی غلطی کی ہے چیف جسٹس نے فیصل واؤڈا کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے موکل کی نیک نیتی بھی بتائیں کہ جب سن 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بیان حلفی جمع کر آیا گیا تو کیا ان کے پاس دوہری شہریت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ امریکی شہریت چھوڑنے کا سٹیفکیٹ دیا یا نہیں اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا جھوٹا بیان حلفی کی انکوائری سپریم کورٹ کرتا؟ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن انکوائری کر کے معاملہ سپریم کورٹ بھی جوا تھا؟ جواب میں درخواست گزار کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن بیان حلفی کی انکوائری کر سکتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کیا عمل ہے؟ واؤڈا کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر جھوٹا بیان حلفی آئے تو اس کے خلاف انکوائری کے بعد کورٹ آف لاؤ کو کاروائی کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کورٹ آف لاؤ نہیں ہے لیکن چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ جھوٹا بیان حلفی کو ایسے تصور کیا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوا بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ جھوٹا بیان حلفی دینے والے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرے جس پر وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں میں جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر توہین عدالت کی کاروائی کا ذکر نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصل واؤڈا کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مقدمے کو ایک طرف رکھیں اور صرف یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ کے فیصلے کا کیا کریں جو انہوں نے تاہیات نائحلی کے بارے میں دیا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اب قانون بن چکا ہے جس میں کئی قانون سادن یعنی عراقین پارلیمان کو نائحل بھی کیا گیا بینچ کے سربراہ نے درخواست گزار کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا فیصل واؤڈا نے امریہ کی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کہیں جمع کر آیا اور کیا کہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنی نیک نیتی ظاہر کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ذمہ داری پیٹیشنر پر تھی کہ وہ شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرتا دوسری جانی باورڈا کے وکیل کا کہنا تھا کہ پیٹیشنر نے کہیں بھی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کیا تاہم نائحلی کا اختیار صرف کورٹ آف لاؤ کا ہے وسیم سجاد نے کہا کہ اگر بیان حلفی کوٹ آف لاؤ کے سامنے جھوٹا ثابت ہو تو پھر نائحل قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں ان کے موکل کو آئین کے آرٹیکل ون سی کے تحت بھی نائحل کیا ہے جو کہ دوہری شہریت چھوڑنے سے مطالق ہے وسیم سجاد نے کہا کہ ان کے موکل کے بطور اکنے قومی اسمبلی نائحلی سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن بطور سینیٹر بھی ان کو نائحل کر دیا گیا واؤڈا کے وکیل نے کہا کہ تاہیات نائحلی سیاست میں صدای موت کی طرح ہے جس پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ صدای موت بہت سے سیاستدانوں کو مل چکی ہے فیصل واؤڈا کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں لیکن آئینی اور قانونی ماہلین کے مطابق ان کی نائحلی کا فیصلہ برقرار رہنے کے روشن امکانات ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک پرانا فیصلہ پہلے ہی قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا کے نائحل ہونے کے بعد خالی ہونے والی سینٹ کنشیس پر دوبارہ انتخاب کروانے کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس نشیس پر پولنگ نو مارچ کو سندھ اسمبلی میں ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا